یوسیس انڈینی پلس بحریہ کی تاریخ میں ایک خوفناک مقام رکھتا ہے جس کی نشان دہی دوسری جنگ عظیم کے دوران اس کی اہم شراکت اور اس کے ڈوبنے کے علمناک حالات دونوں سے ہوتی ایک ہزار نو سو بتیس میں کمیشن کیا گیا انڈیانا پولس نے ریاستہائے متحدہ کی بحریہ میں ایک بھاری کروزر کے طور پر کام کیا اس کی تاریخ جنگ کے اہم لمحات سے جڑی ہوئی ہے ایٹم بم کے اجزہ کی فراہمی سے لے کر فلپائنی سمندر میں اس کے ہولناک انجام تک نیو یورک شپ بلڈنگ کارپوریشن کے ذریعہ تعمیر کردہ یو ایس ایس انڈیانا پولس ایک ہزار نو سو اکتیس میں شروع کیا گیا تھا اور اگلے سال اسے شروع کیا گیا تھا ابتدائی طور پر اس نے بنیادی طور پر بحر القاہل میں کام کرنے والے امریکی ایشیاتک فلیٹ کے پرچم بردار کے طور پر کام کیا بحری جہاز نے متعدد مشکوں اور مشکوں میں حصہ لیا جو خطے میں اپنی طاقت اور تظویراتی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے تاہم جہاز کا سب سے بدنام مشن جولائی ایک ہزار نو سو پنٹالیس میں دوسری جنگ عظیم کے آخری مراحل کے دوران آیا ایٹم بم کے اہم اجزاء جسے لٹل بوائے کے نام سے جانا جاتا ہے کوٹنیان جزیرے تک پہنچانے کا کام انڈیانا پولس نے کامیابی سے اپنا مشن مکمل کیا اس مشن نے ہیروشیما اور ناغاساکی کے بعد ہونے والے بم دھماکوں میں ایک اہم کردار ادا کیا جو بلاخر جاپان کے ہتھیار ڈالنے کا باعث بنا افسوسناک طور پر تینین جزیرے سے واپسی کے سفر پر تباہی ہوئی تیس جولائی ایک ہزار نو سو پنتالیس کو یو ایس ایس انڈیانا پولس کو جاپانی آبدوز آئی اٹھاون نے بہرہ فلپائن میں ٹارپیڈر کیا حملے کے نتیجے میں جہاز چند منٹوں میں ڈوب گیا جس سے عملہ شارک سے متاثرہ پانیوں میں پھنس گیا عملے کے تقریباً ایک ہزار ایک سو چھانوے ارکان میں سے صرف تین سو سولہ زندہ بچ سکے جس سے یہ امریکی تاریخ کی سب سے محلق بحری آفات میں سے ایک ہے یو ایس ایس انڈیانا پولس کے ڈوبنے کے بعد تنازہ کو جنم دیا اور معاصلات کی ناکامیوں اور بچاؤ کی کوششوں کے بارے میں سوالات اٹھائے نگرانی اور غلط معاصلات کے ایک سلسلے کی وجہ سے جہاز کے پریشانی کے سگنل موصول نہیں ہوئے تھے اور یہ کچھ دنوں بعد بھی نہیں گزرا تھا کہ زندہ بچ جانے والوں کو گزرتے ہوئے ہوائی جہاز نے دیکھا تھا تب تک بہت سے لوگ پانی کی کمی، نمائش اور شارک کے حملوں کا شکار ہو چکے تھے یو ایس ایس انڈیانا پولس کے زندہ بچ جانے والوں کو جس دردناک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اس نے بحری جنگ کی بربریت اور چیلنجوں کو واضح کیا لچک، دوستی اور بہادری کی کہانیاں اس ثانیہ سے ابریں کیونکہ عملے کے ارکان نے ناقابل تصور حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا دوبنے کے بعد کے سالوں میں یو ایس ایس انڈیانا پولس اور اس کے عملے کی مراس کو عزت دینے کی کوششیں کی گئیں یادگاریں تعمیر کی گئیں اور زندہ بچ جانے والے اپنے تجربات کا اشتراک کرتے رہے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ دی گئی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جائے گا کئی دہائیوں بعد یو سس انڈیانا پولس کا ملبہ دو ہزار سطرہ میں بہرہ فلپائن کی تہ سے دریافت ہوا جس سے خاندانوں کے لیے بندش اور اس کے دوبنے کے آس پاس کے واقعات کی مزید بصیرت ملی اس دریافت نے جہاز کی تاریخ میں دوبارہ دلچسپی پیدا کر دی جس سے اس کی یاد داشت کو محفوظ رکھنے اور جہاز میں خدمات انجام دینے والوں کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نئی کوششیں شروع ہوئیں آخر میں یوسس انڈیانا پولس بحری تاریخ میں فتح اور سانحہ دونوں کی علامت بنی ہوئی ہے دوسری جنگ عظیم میں اس کی شراکت اور اس کے عملے کی طرف سے دی گئی حتمی قربانی آزادی کی عالی قیمت اور خدمت کرنے والوں کو عزت دینے کی اہمیت کی یاد دہانی کا کام کرتی ہے اگرچہ جہاز سمندر کی تہہ میں آرام کر سکتا ہے لیکن اس کی میراس ان لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں زندہ رہتی ہے جو اس کی کہانی کو یاد کرتے ہیں موسیقی موسیقی